اوضو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم سلام علیکم ہم آپ کی خدمت میں امام علی اینڈ مارڈن سائنس سیریز لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج کے اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ حضرت علی علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں پہاڑوں یعنی ماؤنٹنز کے بارے میں کچھ بات کریں گے خدبہ نمبر دو سو نو جو آپ نے اس سے پہلے ملاحظہ کیا جس میں حضرت علی علیہ السلام نے زمین کی خلقت اور زمین کی فضا اور اس کے ایٹموسفیر کی خلقت کے بارے میں کائنات میں روشنی علی اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا اسی خدبے میں مولا نے پہاڑوں کی طرف بھی لوگوں کی توجہ کو مفضول کروایا کہ اللہ نے ماؤنٹنز کو کیوں کریئٹ کیا مولا کا قول اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کو خلق کیا ان کی جگہوں پر اور ان کو اس میں قرار عطا کیا پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کی چوٹیاں فضا کو چیرتی ہوئی چلی گئی اور ان کی روٹس ان کی جڑے زمین کے اندر پانی میں موجود ہیں اب یہ جو فقرہ ہے مولا کا کہ ان کی روٹس ان کی جڑے زمین کے اندر اور پانی میں ہیں یہ وہ انتہائی تعجب آمیز حقیقت ہے کہ جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا سکتی تھی اور کوئی اس حقیقت سے واقف نہیں تھا یہ وہ ریالٹی ہے جس کو بہت بعد میں دسکور کیا گیا اور یہ جو کانسپٹ ہے جو حضرت علی نے چودہ سو برس پہلے انٹروڈیوز کیا ماؤنٹن روٹس کا اس کو نائنٹین سنچوری میں دسکور کیا گیا آپ کی سکرین پر جو ڈائیگرام آ رہا ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ دیکھئے کہ زمین کا کرسٹ ہے اور فضا ہے پھر اس کے اوپر ماؤنٹنز ہیں اور ماؤنٹنز جو ہیں وہ فضا کو چیرے چلے جا رہے ہیں جیسا خدبے میں مولا نے ذکر کیا کہ وہ اتنے بلند ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ فضا کو چیرے چلے جا رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں اور پھر جتنے یہ بلند دکھائی دیتے ہیں اتنی ہی گہرائی میں ان کی روٹس ہیں ان کی جڑے ہیں کہ جو پانی میں اتری ہوئی ہیں تو یہ جو جڑے پانی میں اتری ہیں اور جو زمین کا حصہ جو اوپر کا حصہ ہے اس کے درمیان ایک بیلنس ہے جو ایکویلبریم مینٹینڈ ہے اسی کو آئیسو سٹیسی کہا جاتا ہے یہ جو قانون ہے آئیسو سٹیسی کا یعنی کہ جس میں زمین جو ہے وہ خود ٹھہری ہوئی ہے اور اس میں کوئی اس کا توازن برقرار ہے پہاڑ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے وہ میخیں اور کیلیں ہوں جن کو اللہ نے جڑ دیا ہے اس کی طرف اشارہ خود قرآن مجید میں موجود ہے اگر آپ چپٹر سیونٹی ایٹ آیت سکس اور سیون کو دیکھیں تو اللہ اس میں لوگوں سے پوچھ بھی رہا ہے ان کو متوجہ کرا رہا ہے اور حقیقت بھی بتا رہا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لئے گہوارہ نہیں قرار دیا اور کیا ہم نے اس زمین میں ماؤنٹنز کو پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گار دیا حضرت علی کے خطبے میں جملہ آتا ہے کہ اللہ نے پہاڑ کو میخوں کی طرح گارا تاکہ زمین کو قرار حاصل ہو سکے یہ جو کانسپٹ ہے آئیسو سٹیسی کا یہ جارج ایوریس نے جب جو ہے وہ جو کہ سرویر جنرل تھے انڈیا کے انہوں نے کچھ ہمالیاز کے ڈیٹا میں گربڑ پائی تو جارج ایوریس نے ایک سائنٹس کو طلب کیا جن کا نام تھا جان پرات اور ان سے اس ڈیٹا پر ورک کرنے کو کہا نائنٹین سینچری میں جان پرات نے جب اس ڈیٹا پر ریسرچ کیا تو انہوں نے ڈسکور کیا کانسپٹ آو آئیسو سٹیسی یعنی ماؤنٹین روٹس ایٹین ففٹی میں تو اس وقت ایٹین ففٹی میں لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی سائنس دانوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ پہاڑوں کی روٹس بھی ہوتی ہیں کہ جو زمین کے اندر اتری ہوئی ہیں اور پانی تک چلی گئی ہیں اس حقیقت کو چودہ سو ورس پہلے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں ظاہر کیا جہاں پر آپ نے ارزمین کی خلقت آسمانوں کی سیون لیئرز کی خلقت جسے ہم نے ایٹموسٹر آپ کے سامنے پیش کیا اور پھر انہوں نے اس ماؤنٹینی جو حقیقت ہے اس کی طرف بھی آپ کی توجہات کو مبزول کیا ہمارا سلام ہو امام اعظم ولی اللہ الاعظم اللہ کے ولی سرکار ختمی مرضبت کے وسیع آقا دو جہاں حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام پر جنہوں نے علم کا دریہ بہا کر تمام انسانیت کو علم کے ذریعے تسکین ادا کیا اور ہمارے اندر یہ طلب پیدا کیا کہ ہم اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کے اقوال میں غور و فکر کریں اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ تک